بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر نعیم ورحمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجی چینل یہ ویک لیبرا والوں کے لیے کیسا گزرے گا یکم مارچ سے لے کے سات مارچ دوہزار اکیس تکی میں بات کروں گا کہ یہ ویک لیبرا والوں کے لیے کیسا گزرے گا ان کے کن معاملات میں بہتری ہے اور کن معاملات میں انہوں نے اتیاد بڑھتنی چاہیے اور جن کو اپنی ڈیٹو بڑھت نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیبرا تو نہیں کیا آپ کا برج مزان تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف ریٹ ایت ہوئی ہے تو آپ بھی لیبرا ہیں اور آپ کا برج بھی مزان ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کرلیں ساتھ بھی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی ہنسلہ افضائی ہو سکے لیبرا والوں کے لیے یہ ویک ذاتی مصروفیات میں گزرنے والا ہے یہ ویک ان کا بہت زیادہ بیزی گزرنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مون اس ویک میں جو پہلے دو دن ان کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا اور فرسٹ ہاؤس میں مون کے ہونے کی وجہ سے کئی لیبرا والوں کے جو پہلے کاموں میں رکاوٹ تھی خاص طور پر اگر آپ کوئی اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کر رہے تھے اور رکاوٹ آ رہی تھی تو مون کے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کے معاملات میں اب بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب آپ کے معاملات خاصے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک کے اندر خاص طور پر جو آپ کے فائف ہاؤس کے اندر میجر کران ہونے جا رہا ہے جوپٹر اور مرکری کا کران ہونے جا رہا ہے اس وقت جوپٹر بھی تلو ہے اور مرکری بھی تلو ہے یہ دونوں سیدھے ستارے ہیں ان کا آپ کے فائف ہاؤس میں کران ہونے جا رہا ہے یہ کران ہونے کی وجہ سے ایک تو آپ کے ریلیشنز کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی جو لوگ ٹرانسپورٹ کا کاروبار کر رہے ہیں ان کے ٹرانسپورٹ کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی جو لوگ لکھت پڑت کا کام کر رہے ہیں ان کے لکھت پڑت کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور جو لوگ شعبیس انڈسٹری سے ہیں فلم، ٹھیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں شعبیس، بزنس میں ہیں عدیب ہیں، شاعر ہیں، فنکار ہیں ان کے معاملات میں خاصی بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی کے ٹویل فاؤس کا حاکم ستارہ ہے جو آپ کے نائندھ ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے تھرڈ ہاؤس کے حاکم ستارہ کے ساتھ مشتری کے ساتھ یہ قرآن کر رہا ہے یہ آپ کے فائیف ہاؤس میں قرآن ہو رہا ہے یہ قرآن ہونے کی صورت میں آپ کی قسمت اب اجاگر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کے قسمت کے معاملات بہت حد تک بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کا جو حاکم ستارہ ہے اس ویک میں آپ کے سکھ ہاؤس میں ہے یہاں پر سورج بھی ہے یہاں پر نیپچن بھی ہے سورج کے آپ کے سکھ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کوئی ہونر سیکھنا چاہتے ہیں اور کافی عرصے سے ہونر کے معاملے میں پریشان تھے کوئی آپ کو سیکھانے کے لیے تیار نہیں تھا تو یہ وقت آپ کے سیکھنے کا وقت ہے اس وقت سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں سورج ہر سال جب آپ کے سکھ ہاؤس میں آتا ہے یہ تیس دن آپ کے سکھ ہاؤس میں رہتا ہے اور اس وقت جب یہ آپ کے سکھ ہاؤس میں آیا تو اس وقت یہ زیادہ تر پوزیٹیو ہے اس کی نظریں آپ کے معاملہ زیادہ تر بہتر ہو رہے ہیں اگر آپ ہونر سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ضرور سیکھیں میں آپ کو بار بار یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل بھی ٹائم ضائع نہ کریں آپ کے لیے یہاں پر معاملہ ایک اور زیادہ بہتر ہونے جا رہا ہے روزگار کا معاملہ بہتر ہونا جا رہا ہے اس لیے کہ وینس کی ایک اچھی نظر مکمل ہوگی یورنس کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل ہوگی یورنس جو آپ کے ایٹ ہاؤس کے اندر ہے اچانک کوئی نہ کوئی آپ کا کام ضرور بنے گا اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ آپ کے کام میں ضرور بہتری آتی بھی نظر آئے گی یہاں پر آپ کے صحت کے معاملات بھی اس لیے بہتر ہوں گے کہ سورج جو آپ کے سکھ ہاؤس میں ہیں لیکن کچھ لبرا والوں کو یہاں پر چھوڑی بہت اپنی ویکنس محسوس ہوگی لیکن ویکنس ان کی اپنی سستی کی وجہ سے محسوس ہوگی اس ویک کے اندر بالکل بھی سستی نہ دکھائیے گا آپ اس ویک کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کرئے گا اگر آپ اس ویک میں زیادہ فائدہ اٹھانا جاتے جو مریگ جو ہے اس وقت وہ آپ کے ایٹ ہاؤس میں ہیں لیکن ایٹ ہاؤس ہے وہ آپ کے نائند ہاؤس میں آ رہا ہے مریگ کے آپ کے نائند ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کے لکھ کے معاملات آپ کے قانونی معاملات آپ کے اعلیٰ تعلیم کے معاملات آپ کے برونے ملک کے معاملات میں خاصی بہتری آتی بھی نظر آئے گی لیکن اس ویک کے اندر جب کمردر اقرب ہوگا یہ دھائی دن ہوگا کمردر اقرب ہر مہینے میں جب کمردر اقرب ہوتا تو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ تین مارچ سے لے کے پانچ مارچ تک جب یہ کمردر اقرب ہوگا میں نے اس سے پہلے کمردر اقرب کی ویڈیو بنائی بھی ہے میں اس ویڈیو کے نیچے جا کے اس کا لنک دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں ان ڈھائی دنوں کے اندر خاص طور پر اپنی مالی معاملات میں ضرور اتیاد بڑھتی ہے گا اگر آپ نے اتیاد نہیں کی تو آپ کے مالی معاملات میں خرابی آ سکتی ہے لیکن یہ وقتی ہے ویسے آپ کا یہ ویک زیادہ تر بہتر ہی گزرنے والا ہے یہاں پر ایک اور چیز کا خاص خیال لکھئے گا اس لیے کہ مریق نے چینجنگ کرنی ہے ایٹ ہاؤس ہے آپ کے نائنٹ ہاؤس میں آنا جب بھی مریق کسی گھر سے اگلے گھر میں جاتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ اتیاد کرنی بنتی ہے آپ کو خاص طور پر گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے یا پیدل چلتے ہوئے بھی ذرا اتیاد برتنی ہے اور خاص طور پر اس ویک میں ذرا تین مارچ اور چار مارچ کو ذرا کول مائنڈ رہی جئے گا کسی سے لڑائی جگڑا نہیں کیجئے گا اس لیے کہ مریق آپ کے ایٹ ہاؤس ہے آپ کے نائنٹ ہاؤس میں آ رہا ہے اگر آپ نے اس ویک کے اندر یہ دو دن ذرا اتیاد اور متاس سے نکال لیے تو یہ ویک پھر آپ کا بہتر گزرنے والا ہے لبرا والے سالوں سال سے پرشان ہے ان کو یہ چاہیے کہ اپنا پہدائشی ذائچہ بنوائیں جو بھی آپ کی ریمیڈیز پنتی ہیں وہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی حالاتوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی جو لبرا والے اپنا پہدائشی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یہ میرا سال نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اپنا پہدائشی ذائچہ بنوانا سکتے ہیں پہدائشی ذائچہ کی تھوڑی بہت فیس تو ہوتی ہے لیکن آپ کی بہتر رین میں ہی کر دی جاتی ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی نواؤں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ